بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتم وزرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو اسلام علیکم آج ایک ہی موضوع پہ تین طرح کے الگ لگ سوال ہیں زارہ علی نے اپنے میاں کے حوالے سکھیا ہے فرحان نے اپنے بھائی کے حوالے سے اور مبشرہ نے اپنی دوستوں کے حوالے سے اور یہ کہتے ہیں کہ کیا پیار میں گھلیاں دینا جائز ہے پیار میں یا غصے میں دونوں صورتوں میں ایک برائی کو اور بدی کو تو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا البتہ ہم دیکھ لیتے ہیں کیس ٹو کیس کیا کہہ رہے ہیں زارہ علی کہتی ہے کہ میرے میاں یا اگر کسی کے بھی میاں مزاق میں کہے کہ تم بہت چالباز ہو تم بہت مین ہو تم بہت خطرناک ہو تم بہت کمینی ہو تو کیا اس کو سیریس لینا چاہیے یا اگنور کرنا چاہیے میرے بچے یہ بات یاد رکھئے گا کہ جیسے سینگ اس بلیونگ ہوتا ہے ایسے لسننگ اس بلیونگ ہوتا ہے کسی کے سامنے آج وہ آپ کو چالباز اور کمینی اور مین کہتے ہیں گھر والوں کے سامنے کہیں گے آپ کے اپنے گھر والوں کے سامنے کہیں گے تو سب لوگ ان کی بات کو مزاق کے طور پر کوئی نہیں دے گا سب سیریس لیں گے مجھے یاد ہے ایک صاحب جو لوگوں کو بڑے مروت میں خط لکھا کرتے تھے اور آخر میں لکھتے ہوتے تھے ننگے وطن ننگے اسلاف اب ننگے وطن ہم اس کو کہتے ہیں جس نے وطن کی لٹیا ڈبودی ہو بغداری کی ہو ننگے اسلاف جس نے اسلاف کو تباہ و برباد کیا تو وہ تو محبت میں یا مروت میں ایک انکساری میں کہتے تھے تو لوگوں نے تو ان کا نام بھی بھول گئے تھے کہ ان کا نام اسلم تھا یا کرم تھا تو سب جب وہ آتے تھے کہتے تھے آئیے ننگے اسلاف صاحب کیا حال ہے تو لوگ اسی کو پھر سچا سمجھنے لگ جاتے ہیں کالجوں میں بہت دفعہ آپ نے ایسا دیکھا ہو گئے کہ جو بہت بڈیز ہوتے ہیں دوسرے کو دیکھ کے زور سے کہیں گے اوہ کتے ہو میرا دوست اوہ پپی آیا اور صاحب اس کو گلے لگا لیں گے ایک دفعہ کہا دو دفعہ کہا جو پہلی دفعہ دیکھنے سننے والا ہے اگلی دفعہ اس کو دیکھے گا تو اس کے موں میں چاہے یہ لفظ نہ آئے تو فرد اس کو دیکھتے جو پہلا جملہ اس کے دماغ میں گونجے گا وہ کتے والا آئے گا اسی طور پر یہ جو سالے انفریکٹ سالے کہنے پہ تو لوگوں کی لڑائیاں ہو جاتی تھی لیکن اب بہت سے مزاک مزاک میں اور اس سے بھی برے لفظ بولے جاتے ہیں اگر تھوڑی تحقیق کی جائے انسانی روئیوں کی پچھلے کچھ دہائیوں سے تو یہ جو جمیکنز ہیں انفریکٹ یہ ان کی زبان کی گندگی تھی یا چکے وہ کمپڑے لکھے تھے تو وہ ہر بات میں گالی نکالتے تھے اور خاص طور پر جو شٹ اور فک انہوں نے استعمال کیے بعد میں کچھ آہمکوں نے اپنی کتابوں میں بھی استعمال کی دھیرے دھیرے دونوں کی آپ یوں سمجھیں کہ دونوں غلیز ترین لفظیں لیکن ابھی آپ سنتے ہیں تو آپ کے کانوں کو وہ بعض بار برے محسوس نہیں ہوتے آپ اس کو اور بعض بار بچے اپنے موں سے وہ لفظ نکال دیتے ہیں تو جو ہم سنتے ہیں وہ ہمارا بلیو بن جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں پر جو حقوق بتائیں ایک دوسرے کے والدین پر حق یہ ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھا جائے اچھا پکارا جائے اسی طور پر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کچھ لوگوں پر بہت پیار آتا تھا یا آپ ان کا کچھ معمول سے ہٹ کے بات کرنا چاہ رہے ہوتے تھے حضرت علی کو انہوں نے ایک دفس ہوتے دیکھا مٹی میں شاید یہ رہے پہ بھی لگی ہی ہوگی تو آپ نے ان کو علی کہا کے نہیں بھلایا ان کے اببہ کے نام سے بھی نہیں بھلایا بچوں کے نام سے نہیں بھلایا ابو تراب کہا ہم مٹی کے بیٹے اچھا اسی طور پر ایک اور صحابی تھے جو ابو حریرہ کے نام سے جانے جاتے ہیں ان کے گھر میں بہت بلی ہیں تھے وہ بلیوں سے محبت کرتے تھے پیار کرتے تھے تو ان کو بلیوں کے باپ ابو حریرہ کے نام سے اور ہمارے ان کے بہت ساری حدیث روایت ہیں اسی طور پر اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی کبھی جو برے لفظ ہیں یا بری ایک کو یاد کیا جاتا ہے ایک صحابی ایسے تھے جو بہت کالے تھے اور انہوں نے کہیں روئے اللہ کے سامنے اور بڑا پریشانی کا اظہار کیا پھر اللہ کے رسول کے پاس آئے کہ مجھے تو لڑکی کوئی نہیں دیتا میرے رنگ کی وجہ سے مجھے کم تر اور گھٹیا سمجھتے ہیں تو آپ نے اسے ایک قبیلے کے سردار کے گھر بھیجا اور اس نے بھی دھتکارہ پر ان کی بیٹی جو صاحب ایمان کس نے کہا کہ اللہ اگر رسول نے بھیجا ہے تو بسم اللہ مجھے یہ قبول ہے حضرت آشان ایک دفعہ کہیں گلتی سے کسی کو ٹھگنی کہہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مائنڈ کیا اب ٹھگنا ہے لفظ عام طور پر جو کہا جاتا ہے کسی کو شاید کبھی کبھی تذہیر کے طور پر بھی کہا جاتا ہے یعنی اس کی تعریف کے لیے تو نہیں کہا جاتا کسی طور پر لمبو موٹو یہ جو فیلنگ ان کے حجم کے ساتھ یا جس کو ہم کبھی لنگڑا کبھی اندھا کبھی لولا یہ جو یہ کیفیات والی ہیں یہ اگلے کو ڈس گریس کرتی ہیں تو اتنا یاد رکھیے گا کہ میاں ہو بھائی ہو دوست ہو جب کسی کے جو عادت بننے لگے تو بہت پیار سے اس کا ہاتھ پکڑیے اس کو ساتھ پر بٹھائیے چائے پلائیے بوتل پلائیے کھانا کھلائیے اور پھر کہیے کہ تمہارے ساتھ میرا اتنے لمبے عرصے سے رشتہ ہے تعلق ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آندہ آنے والے برسوں میں بھی ہمارا یہ تعلق چلے گا اچھا اس تعلق کی اگر بنیاد مضبوطی اور فیمی کول اور جو الفی ہے وہ محبت ہو احترام ہو تو وہ پائیدار ہے ورنہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب دوسرے کی بیزتی کرتے ہیں یا کم تر لفظ اس کے لئے استعمال کرتے ہیں تو آپ کے دل میں آپ کہتے ہیں جی میرے دل میں تو تمہارے لئے بڑی محبت اس لئے میں تمہیں کتا کہہ رہا ہوں اس لئے تمہیں پپی کہہ رہا ہوں اس لئے تمہیں سالک کہہ رہا ہوں اس سے بھی گھٹی ہے لفظ میں نے دوستوں را چلتے آپ کو سنائی دے جاتے ہیں لیکن جو میرے دوستوں میں سے ہلکہ حباب میں سے چونکہ آپ کہتے ہیں میرے تو زبان سے کبھی یہ لفظ کم تر نہیں نکلا میری ڈکشن بری نہیں ہے سو تم بھی مت کرنا بہت سے لوگ ہیں بہت سے اداکار آپ ان کو بڑے شاشتہ کہتے ہیں کیونکہ وہ بولتے دھیمے سے ہیں اچھے لفظ بولتے ہیں آپ نے کبھی غصے میں بھی ان کے موں سے کوئی برا لفظ عام زندگی میں بھی نہیں سنا ہوتا ہم انہی لوگوں کو لمبی عمر تک رسپیکٹ کرتے ہیں جن کو اپنے لفظوں پہ جن کو اپنے اشاروں کنائیوں پہ اور جن کو اپنی کیفیات کو سنبھالنے پہ چاہے وہ غصہ ہو چاہے وہ محبت ہو چاہے وہ نرمی ہو چاہے وہ گرمی ہو جب بھی آپ کو ایسا لفظ بولتے ہیں جو دوسرے کی عزت نفس کو ہرٹ کرے جو اس کے ایمج کو خراب کر دے پبلک ایمج خاص طور پر تیسرا یہ کہ جب آپ کسی کو گالی دیتے ہیں یا کم تر لفظ بولتے ہیں اب میں تو ایسے لوگوں کی بھی جانتا ہوں جنہوں نے اپنے سگے دوستوں کو چھوڑ دیا کہ جب بھی ملے گی انہوں نے کوئی نہ کوئی گھٹیہ لفظ بولنا گلے لگا کے اور پھر آس پاس لوگوں کو دیکھنا ہے گلے لگا کے مسکراتے ہوئے کہ میں نے اس کو ڈس گریز کیا ہے ڈی گریڈ کیا دیکھ لو میرا مرتبہ اور مقام کہ مجھے یہ چیلنج نہیں کر سکتا تو بجائے اس کے کہ پھر لوگ بھی اسی لفظ کو آپ کے بارے میں مستعمل کر لیں استعمال کرنے لگ جائیں وہیں روکنا چاہئے کوئی گالی نکالیں ایک کوئی برا لفظ کہیں تو اپنے چہرے پہ ناغواریت کا تاثر لے کے آئیے نمبر ون نمبر دو اسے اپنی ناپسندیدگی لفظوں میں بتائیے دل میں نہیں رکھنا مو سے کہیے ورنہ پھر آپ بیزتیں اور وہ جو آپ کو پپی کہہ رہا ہے جو بھی آپ کے ساتھ کہہ رہا ہے چونکہ ہر وسینٹی میں ہر صوبے میں ہر برادری کے اپنے اپنے کچھ لفظ ہوتے ہیں اور جو عمر کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں پر اگر کسی کی ڈکشن کسی کے پاس سے بدبو آنی ہے تو پھر اس کو آیا آپ کو کیوں آیا آپ اس کا حصہ کیوں بنے یہ کوئی مروت نہیں ہے یہ بہت کم اکلی ہے کہ آپ کسی سے بیزتی کروا کے اس لیے چپ رہو کہ چلیں اس نے کہہ لیا پیار میں کہہ لیا یہ پیار نہیں ہے اکثر یہ خب سے باطن ہوتا ہے خب سے باطن یہ ہوتا کہ آپ کے اندر انقباس ہوتا ہے آپ اندر سے اس کے بارے میں اس طرح کی کیفیلیں آپ اس کو دیکھے یہ کیوں نہیں کہتے لیکن آپ کسی کو دیکھے کہتے ہو ملکہ حسن آ رہی ہے تو آپ کا مطلب آپ لفظوں میں بتا رہے ہو کہ تم اتنی کم تر ہو کہ ملکہ حسن کے جوتے کے پرابر بھی نہیں ہو لیکن آپ اس پر ٹانٹ مار رہے ہیں اس کی کسی نہ کسی چیز کی کمی کتاہی کی وجہ سے اچھا جب آپ کسی ملک کے ڈرامے دیکھتے ہیں تو بھی آپ ان میں انگریزی میں خاص طور پر اردو میں بہت کم پنجابی کے ڈراموں میں شاید اس طرح کی گندگی ہوتی ہے اور اردو میں تو بہت کم عام طور پر اس طرح کی کفیت ہوتی ہے انگریزی والوں میں بہت پرابلم ہے ابھی جو کورین سیزن چلتے ہیں اس میں بھی تین چار لفظ میں نے نوٹ کی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں جو گالیاں ہیں ان کے لحاظ سے ایک گوفر ہے راسکل ہے جرگ ہے اور مرون ہے تو یہ ان کی گالیاں ہیں جو وہ ایسے پھٹا پھٹ دیتے دوسرے کو چاہے وہ ڈاکٹر ہوں چاہے وہ انجینئر ہوں ان فیکٹ جب بھی ہم بولتے ہیں تو ہم خود نہیں بول رہے ہوتے ہمارا پورا علم بول رہا ہوتا ہے ہماری لرننگ بول رہی ہوتی ہے ہماری تہذیب بول رہی ہوتی ہے ایون آپ کا خاندان بول رہا ہوتا ہے یعنی خاندانی جو لوگ ہیں وہ کبھی کم تر گھٹیا لفظ استعمال نہیں کریں گے کبھی کم تر کیفیات کا اظہار نہیں کریں گے جب تک جب بھی وہ بولیں گے تو ان کے لہجے کی شاہستگی امدگی ان کے لفظوں کا صحیح استعمال اردو میں تو صحیح استعمال ہو تو شیر بن جاتا ہے اور شیریت جس کے لفظوں میں ہو ہم اس کو عام طور پر انٹلیکشل مانتے ہیں یہ کم تر لفظ ہیں گالیاں ہیں کمینی ہے اور یہ جو انہوں نے لکھا تھا کہ مجھے وہ کہتے ہیں تم بڑی چالباز ہو چالاک ہو خطرناک ہو یہ ہو وہ ہو تو اپنے لفظ کو سنبھالیں اور اپنے لہجے کو اور اپنے زبان کو آلودہ مت ہونے دیں یہ جو برے لفظوں کی تلخی ہے یہ کبھی کبھی زندگی کو بھی تلخ بنا دیتی ہے رشتوں کو بھی تلخ بنا دیتی ہے اخترباز پہ جازے دیجئے اسلام